صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تیری رحمت کا دلیع سریعا چلنا ہے تیری رحمت کا دلیع الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول سواب کے لیے اللہ ورسول عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الٰہی کے لیے حکمِ قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکمِ حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باریک کرتے ہوئے تلاوت سنوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياہ فليبلوكم اجوكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليک البصر خاسئا وهو حسير ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهیقا وهي تفور فكاد تمید من الغیر كلما القي فيها فوج رسالهم خزنتها الم يأتکوا النذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر وفكذبنا وكلا ما نزل الله من شیط این اوغتم الا في ضلال وكبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحكا لاصحاب السعير ان الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر كبیر واسروا قولكم او اجهلوا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر هو الذي دعا لكم الارض ذلولا فامشوا في مراكبها وقلوا من ضسقه وإليه النشور اامنتم من في السماء ان يفسف بكم الارض فإذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذین من قبلهم فكيف كان مكير اولم يروا الى الطين فوقهم صافات ويقبض ما يرسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غدور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في اعتب ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهداء امن يمشي سويجا على فراط مستقيم قل هو الذي انشأكم واجعل لكم السماء والارصار والافئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي دراكم في الارض وانيه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الليم قل هو الرحمن امنا به وعليه سوكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارأيتم ان اصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللہ رب العالمين صدق اللہ العظيم صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد وعلا آلہ وصحبی وبارک سلیم صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلو اللہ تعالی وآلہ وسلم فرماد مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹے میٹے اسلام بھئیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے ناشری پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تازیم مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گمبدِ خضرہ کا تصور باندھ کر نہائیت ہی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشقِ رسول صلو اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائیں ناشریف سننگاہ انشاء اللہ عزا و جل صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد و علیہ وسلم سلام علیکہ السلام سلام علیکہ رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ علیہ السلام اتار قادری رضوی زیائی دعوت برکاتہ منعالیہ کا لکھا ہوا استخاصہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں ہو سکے تو گمبت قضرہ کا تصور باندھ کر اس استخاصے کو سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری بات آئے مجھے بھول جب آخری بات آئے مجھے بھول نا جانا نا سکرات کی جب ساختیاں سرکار ہوتاری حسنین قصد کا تاثرِ باری ضرورانہ حسنین قصد تاثرِ باری ضرورانہ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ در لگ تاثرِ باری ضرورانہ حسنین قصد تاثرِ باری ضرورانہ حسنین قصد تاثرِ باری ضرورانہ بخشش کا بانا ہو جا حسنین اگتار کی بخشش کا بہانہ یہ ارد گناہگار کی ہے شاہد زمانہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الائتکاف شفیع المذنبین رحمت للعالمین صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پرنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ و محمد نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کے ہفتہ وار اجت امام شریک اسلامی بھائیو آئیے ہم سب مل کر حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں موبائل فون بند رکھوں گا نہ فون کروں گا نہ وصول کروں گا نہ میسیج کروں گا نہ میسیج پڑھوں گا علم دین کی تعظم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگائیں جھکائیں اول تاخر کھوک کان لگا کر بیان سنوں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دورانے بیان حتیٰ لیمکان نگائیں نیچی رکھوں گا دکھا وغیرہ لگا تو سبر کروں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی پر ہوں گا علیہ کلمة الحق یعنی اللہ عز وجل کا کلمہ بلند کروں گا لکھا ہوا حتیٰ امکان دیکھ کر بیان کروں گا نیکی کا حکم دوں گا برائی سے منع کروں گا خشوع نفاق یعنی آزا میں تو خشوع ہو مگر دیل آجزی سے خالی ہو سے بچوں گا عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشار بولتے ہو دیل کے خلاص اور توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی خافلہ مدنی انعام نیز علاقہ دورہ برہ نیکی کی دعوت کی رقبت دلاؤں گا کہا کہا لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد منقل ہے بعد نماز عصر شیعتین سمندر پر جمعہ ہوتے ہیں ابلیس کا تخت بچھتا ہے شیعتین کی کارگزاری پیش ہوتی ہے کوئی کہتا ہے اس نے یعنی میں نے اتنی شرابیں پلائیں کوئی کہتا ہے میں نے اتنے زنا کرائے کسی نے کہا اس نے یعنی میں نے آج فلاں تعلیم علم دین کو پرنے سے باز رکھا شیطان یہ سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا انتا انتا یعنی بس تو نے زوردار کام کیا شیعتین یہ کفیت دے کر جل گئے کہ اتنے بڑے بڑے ہم نے کام کیے ان کو کچھ نہ کہا اور شیطان کے چہلے کو تعلیم علم دین کو صرف ایک چھٹی کروا دینے پر اتنی شاباشی دی ابلس بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا سب اسی علم دین پرنے سے رکنے والے کا صدقہ ہے اگر دینی علم ہوتا تو وہ لوگ گناہ نہ کرتے بتاؤ وہ کونسی جگہ ہے جہاں سب اس سے بڑا عابد یعنی عبادت گزار رہتا ہے مگر وہ عالم نہ ہو اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو چنانچہ سب نے ایک مقام کا نام بتایا صبح کو قبل طلعے آفتاب ابلیس اپنے چیلے شیعتین کے ساتھ اس مقام پر پہنچا شیعتین چھپے رہے اور ابلیس انسان کی شکل بن کر راستے پر کھڑا ہو گیا عابد صاحب جو عبادت گزارتے مگر عالم نہ تھے تحجد کی نماز کے بعد نماز فجر کے واسطے مسجد کی طرف تشریف لائے راستے میں ابلیس کھڑا ہی تھا کہا عدرت مجھے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے عابد صاحب نے کہا کہ جلد پوچھو مجھے نماز کو جانا ہے ابلیس نے اپنی جیب سے شیشی نکال کر پوچھا کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ ان آسمان اور زمینوں کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دیں عابد صاحب نے پہلے سوچا کہا کہا آسمان اور زمین اور کہا یہ چھوٹی سی شیشی ابنیس نے کہا بس یہی پوچھنا تھا حضور تشریف لے جائیے اور پھر اپنے چیلے یعنی شیعتین سے کہا دیکھو میں نے اس عابد کی را مار دی اس کو اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں اس بے ایمان مرتد کے اب عبادت کس کام کی ہے طلوع افتاب کے قریب عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے تشریف کلائے اس ابلیس نے کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے انہوں نے فرمایا جلدی پوچھو نماز کا وقت ہے اسے وہی سوال کیا سوال سن کر عالم صاحب نے فرما ملعین تو ابلیس معلوم ہوتا ہے ارے وہ قادر ہے یہ شیشی تو بہت بری ہے ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر چاہے تو قرور آسان و زمین داخل فرما دے عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شاید تین سے ابلیس بولا دیکھو یہ علم کی بارکت ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف مقامات پر سننے والے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے عالم صاحب اللہ رب العزت کی عنایت کردہ علم دین کی ورکت سے شیطان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیام ہوئے جبکہ وہ جاہل صوفی بے علم تحجد گزار عابید علم دین سے دوری کے سبب شیطان کی باتوں میں آ کر ایمان سے ہاتھ دو بیٹھا اس لئے ایمانیات اور کفریات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ناگزیر ہے میرے میچھو اور پیار اسلامی بھائیوں کہ شیطان ایمان نہ لے اوڑے نیس اس روایت سے جو بھی بیان کی گئی وہ طلبہ علم دین بھی درس حاصل کرے جو معمولی سی مجبوری یا محسستی کی بنا پر اپنی پڑھائی کی چھٹیاں کر کے شیطان کی کیسی حوصلہ زائی اور اپنا کتنا زبردست نقصان کر بیٹھتے ہیں سنت ورے جتماعت اور سنت کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے سات سفر سے سستی بھرت رہنے والے بھی اس روایت میں ہدایت کے کافی مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو یہ ذہن بنانا ہے کہ کفریات کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنی مکاری سے ہمارا ایمان ہی لے اڑے مسلمانوں کو چاہیے کہ کفر ارتداد یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے پھر جاتا ہے سپنا مانگتا رہے یاد رکھئے کفر شرق سے بتر کوئی گناہ نہیں اور وہ بھی ارتداد کہ یہ کفر اصلی سے بھی باعتبار احکام سخت تر ہے حدیث شریف میں فرمایا شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح تیرتا ہے آدمی کو کبھی اپنے اپر اور اپنی عبادات اور آماد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ہر وقت اللہ رب العزت پر اعتماد کرے اور اسی سے بقائے ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ اسی کی ہاتھ میں پلب ہے اور قلب کو قلب اسی وجہ سے کہتے ہے کہ لوٹ پوٹ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے ایمان پر ثابت رہنا اسی کی توفق سے ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو جس کے دست قدرت میں قلب ہے اور حدیث شریف میں فرمایا شرک سے بچو کہ وہ چیوٹی کی چال سے زیادہ مخفی یعنی پوشیدہ ہیں اس سے بچنے کی حدیث پاک میں ایک دعا ارشاد فرمائی اسے ہر روز تین مرتبہ پڑھ لیا کریں سرکار صلی اللہ علی وآلی وسلم کا ارشاد دے کہ شرک سے محفوظ رہو گے وہ دعا یہ ہے یہ دعا کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کے سبخہ نمبر چھے سو تہتر سکھ سیونٹی تھری پر یہ دعا نقل ہیں اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایمان کی سلامتی کی مدنی سوچ ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے ایک کاش بڑی بے باقی کا دور ہے زبان کی بے احتیاطیوں کا دور ہے یعنی زبان بھی کوئی احتیاط کا تقاضہ کرتی ہے بولنے میں بھی کوئی احتیاط ہونی چاہیے بولنا بھی ایک عمل ہے اس سمت ہماری توجہ نہیں ہے جو موں میں آتا ہے بک دیتے ہیں سدھ کرر کاش ہر وقت بورے خاتمے کا خوف سے دل گھوراتا رہے دین میں بار بار توبہ اور استغفار کا سلسلہ رہے اللہ غفار عزوجلہ کے دربار بار سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگنی کی رٹ چاری رہے تشفیش اور سخت تشفیش کی بات یہ ہے کہ جس طرقے دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کے ضیا یعنی ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے دنیا کی دولت نہیں سبب آلیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا کیا آل ہوگا تو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے میرے میٹھے اسلام بھائیو سنجھے دعوت اسلامی کے عشاء ایدار مخدوط المدینہ کی مطبوع پانچ اکسر صفحات اور مشتمل کتاب ملفوز عائلہ حضرت کے صفحہ نمبر چار سو پچانوے فور نائنٹی فائف فر میرے آقا آل عادت امام اہل سنت مولانا امام احمد ازا خان علیہ رحمت الرحمن کا ارشاد ہے علماء اکرام فرماتے جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو نزعہ کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے مٹھے مٹھے پیارے پیار اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں اچھی سخبتیں کمیاب ہو گئی ہیں زمان کی عدم حفاظت کا ایسا چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآل 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 کا فرمان عبرت بنیاد ہے بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیئے اور اپنی زبان کی احتیاطیوں پر غور کیجئے اب تک ہونے والی بقوا ساتھ پر غور کیجئے یہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشندی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہائیت معمولی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے اور کبھی اللہ عزو جل کی ناراض گی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال آیت میں ہے کہ مشرق اور مغرق کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا بک بک کی کہی لت نہ جہنم میں گرا دے اللہ زبا کا ہوتا کفل مدینہ بولو نا فضول اور رہے نیچی نگاہ بولو نفضون اور رہے نیچی نگاہ آنکھوں کا زبا قاد خدا کفل مدینہ ربطار کا گفتار کا کردار کا دے دے ربطار کا گفتار کا کردار کا دے دے ہر اون کا دے مجھ کو خدا کفلِ مدینہ اکثر میرے ہوتوں پہ رہے ذکرِ مدینہ اکثر میرے ہوتوں پہ رہے ذکرِ مدینہ اللہ عزبہ کا ہو عطا کفلِ مدینہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بطن میں دوزخ کی کہاں دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بطن میں ہر عزب کا اقتار لگا کفلِ مدینہ ہر عزب کا سگے اقتار لگا کفلِ مدینہ آج کل حالات نہ گفتا بے ہیں پیٹھے اسلامی بھائیو دنیا کی محبت اکثر کے دل پر غالب ہے ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہو گیا ہے ایمان بچانا بھی ضروری ہے مگر اس کے لئے کوشش کرنے کی کوئی خاص کا کوئی خاص جذبہ بھی نہیں نظر آتا ایمان کو سنبھالنا اور احکام اسلام کے پیروی کرنا نفسِ بدکار پر ایک انتیاہی دشوار عمل ہے میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر سبر کرنے والا آگ کی چگاری پکرنے والے کی طرح ہوگا گناہوں نے میری کمر تو ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر ہوگا کیا یا الہی مجھے سچی توبہ چیت توبی دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے گناہوں سے ہر دم بچایا یا الہی مجھے کہ نا جانے میرے میرے بارے میں کیا تے ہے اور اس بات سے بھی خوف زدہ رہے کہ کہ کوئی کام خلاف سنت یعنی سنت کو مٹانے والے بری بیدعت کا اعتقاب نہ کر بیٹھے جس کی نحسر سے اسے کفر تک پہنچا دے گناہوں کا سلسل رکنے کا نام نہیں لیتا معصیت یعنی گناہوں کی مسیبت جان نہیں چھوڑتی گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے کہ گناہ کرنے سے دل بھی کتحل بولو جب آپ پچھر میں اٹھتے اور آپ کی نواد قضا ہو گئی تھی کیا دل ارزا تھا کیا بد نگاہی کرتے وقت آپ کا دل ارزتا ہے کیا شراب پیتے وقت دل ارزتا ہے کیا جواں کھیلتے وقت دل ارزتا ہے کیا گالی گلوچ دیتے ہوئے آپ کا دل کامتا ہے کیا بد اعمالی بد فعیلی کرتے ہوئے دل کامتا ہے کیا گیبت کرتے وقت بھی دل کام پا تھا کیا چگلی کرتے وقت بھی دل پر کپ کپ ہی تاری ہوئی تھی بولو ہوئی تھی کیا تحمت اور بہتان مان پر بھی دل پر کوئی لرزا تاری ہوا تھا بولو کیا گانے سنتے وطوی اور دیگر گناہ ہو بھرے مناظر دیکھ تے وقت کیا دل پر کوئی لرزا تاری تھا یا ہستے مسکراتے گل چھڑے اڑاتے بے باقی کے ساتھ گناہ کیے تھے بولو نا کیا قیفیت ہے ہماری کیا قیفیت ہے کیا ماں باپ کی آگے بتمیزی کرتے ہوئے دل پر کوئی لرزا کپ کپ بھی آئی تھی بولو کیا بیوی پر ظلم کرتے وقت بھی تمہارے ہاتھ اور دل کھاپا تھا بولو ارہ بولو کیا بولوگے ہمارا حال بہت بڑا ہے گناہ انہیں ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے مسلمانوں کی دل آزار یا بلا اجازت شارعی کرتے وقت بھی کپ کپ آئی تھی اپنی خود زکاة دبا کر بیٹھے ہو کبھی لرزا تاری ہوا حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہو کوئی دل پر کوئی ایسی کیفیت بھی گزری نہیں گزری سوچائے کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گھر والوں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ گندے گندے اور بے حیاء قسم کے مناظر دیکھتے ہو کبھی دل پر کوئی لرزا تاری نہیں ہوا نہیں ہوا ارے اپنے انجام سے بے خبر ہے انجام بھول کر بیٹے دنیا اور گناہوں کی محبت نے باولہ کر دیا باولہ باغل بنا دیا ہے ہائے ہائے گناہوں کی کسرت کی نحوست کہ یہ بربادی ایمان کا سبب نہ بن جائے گناہوں کے عادیوں کو خبردار کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی صالحین رحمہ اللہ المبین کہ ارشاد عالی نقل فرماتے ہیں بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہوتا ہے گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی کی علامت پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبرات نہیں ہوتی ہائے 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 اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی ہائے کہ عزیز تم اور کبیرہ گناہوں پر اسرار کرنے کے باوجود اپنی آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو ہائے سنو کبیرہ گناہوں پر اسرار کرنے کے باوجود اپنی آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو کر کے توبہ میں پھر گناہ ہمیں اللہ کر کے توبہ میں پھر گناہ ہمیں کر کے تنبا میں پھر گناہوں میں مولا کر کے تنبا میں پھر گناہوں میں کوئی جاتا ہم بطلہ آہت غیانیا گناہوں کی مولا آہت غیانیاں گناہوں کی بارنی یا میری لگا یا رب ہائے اس نے عمل نہیں پھلے مولا ہائے حشر میں عمل نہیں پھلے میرا ہوگا کیا یا مٹھے مٹھے ہمارے نازک بدن تو نہ گرمی سے سکتا ہے نہ سردی اگر معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو یہ عزاب نار کیسے برداشت کر سکے گا جہنم کی ہول نہ کیا حضرت سیدنا شام بن حسان علی رحمت و حنان فرماتے ہیں میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا بعد از وفات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بڑا ہو چکا ہے میرے پوچھا ہے بیٹے تو بڑا کس طرح ہو گیا تو اس سے جواب دیا جب فلان شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزق نے اسے دے کر ایک سانس لی جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بڑے ہو گئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیقتہ فرمائے ایک کاش ہماری زبان ہمارا ہر ہر بدن کا حصہ اللہ سے درنے والا بن جائے ہمیں حقیقی معنیوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے ہمارا رب عز و جل ارشاد فرمات سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پچھتر پارا چار میں وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ترجم ہے کنزل ایمان اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو اس آیت مقدسہ کے صدقِ غفلت کا پردہ چاک ہو جائے کاش اور امیدِ رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معینوں میں خوف خدا بھی میسر آ جائے دنیا کی بے ثباتی کا حقیقی معینوں میں احساس ہو جائے کاش 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 بورے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے کاش گھر کر جائے اپنے پروتگار عز و جللہ کی ناراض کیوں کا ہر دم دھرکہ لگا رہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے نزعہ کی سختیوں موت کی تلخیوں اپنے گسلِ مئیت و تکفین و تدفین کی کیفیتوں قبر کی اندیریوں اور رحشتوں منکر نقیر کے سوالوں قبر کے عذابوں محشر کی گرمیوں اور گھبرا ہٹوں پل سرات کی دہشتوں بھارگاہ الہی کی پیشیوں میدانِ قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرسشوں اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں جہنم کی خوفناک چنگاروں دوزک کی ہودناک سزاؤں اور اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ایک کاش ایک کاش ہمیں بے چین کرتا رہے ایک کاش ایک کاش دنیا کی محبت سے جان چھوٹ جائے گناہوں کی لذت دم توڑ جائے کاش میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہم بھول گئے یہ ساری چیزیں بھول گئے سوچو یا بھول گئے ہم ساری چیزیں کہ یہ سب معاملات نہیں ہے ہمیں مرنا نہیں ہے ہم موت نہیں آئے گی کیا دنیا سے رخصت نہیں ہونا سوچو کیا چھوڑ کر مریں گے ہم ہم کیا چھوڑ کر مرنے کی ترکیب ابھی ہمارا جو کیفیتیں کیا چھوڑ کر مریں ابھی موت آ جائے ہمارا ہے کیا جو ہمیں قبر و حشر میں کام آئے اس کی رحمت میں نظر ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ عنایت کی امید ہے یہ عرض گناہگار کی ہے شاہِ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بول نہ جانا یہ عرض گناہگار کی ہے ہے شاہِ زمانہ جب آخر برس آئے مجھے بول نہ جانا مجھے بول نہ جانا گر لگ تاں گئی با کہیں ہو جائے نابر وار سرکار سرکار برے خاتی میں سے مجھے کو بچانا سرکار میرے ذرکار سرکار سرکار برے خاتی میں سے مجھے کو بچانا سکرام برے خاتی برے خاتی میں سرکار 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 زمانہ دریج گناہ نمدار کی ہے شاہ زمانہ اللہ میں گناہ سے نتا یارے شارے بھائیو ہم کب گناہ چھوڑے گے سب کناہ چھوڑے گے ہم کب نیک بنیں گے ہم کب نمازی بنیں گے ہم کب سچ موڑا اختیار کریں گے ہم کب جیبتوں سے بچیں گے کب بچیں گے ٹائم رہے کتنا گیا ہے کتنا ٹائم رہے گیا ہے کچھ ٹائم نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے ارے موت کبھی بھی آ جائے گی یقیق وانو موت کبھی بھی آ جائے گی ہم مر جائیں گے ہم کم سدھنیں گے یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے یا اللہ ہمیں دیکھ بنا دے اللہ ہمیں دیکھ بنا دے اللہ گناہ سے جان چھوٹ جائے ہمارا ایمان سلامت رہے ہمیں ہمیں بند کتا سے بچنا ہے ہمیں بچنا ہے ہمیں ہمارا حال بدلنا ہے بولا تو مدد کر یا حیو یا قیم بیرحمتی کا استغیث یا حیو یا قیم بیرحمتی کا استغیث نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چھنکل سے سو چھوڑا یا رہا ہے یا اللہ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں فیتیں وہ جانتا ہے جس کی جو قیفیتیں وہ جانتا ہے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب مچھے مچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین افسوس ہماری غالب اکثریت تو کفریہ کلمات کی کما حقہو معلومات بھی نہیں ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خوف رکھنا چاہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر ہو جائے جس کے سبب ماز اللہ ایمان برباد ہو جائے اور کیا کرایا سب اکارت جائے اور معاذ اللہ سب ما معاذ اللہ کفر ہی پر دنیا سے سفر ہو جائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم مقدر ہو جائے افسوس ست کرو اور افسوس آج کل فلموں ڈراموں فلمی گانوں اخباری مضمونوں جنسی اور رومانی ناویلوں عشقیہ فسقیہ افسانوں مچوں کی بے ہدا کہانیوں ترہے ترہے کے بے تکے ہفت روزوں حیاسوس ماہناموں اور مخرب اخلاق ڈائجسٹوں اور مزہیہ چٹکلوں کی کیسٹو وغیرہ کے ذریعے کفریہ کلمات عام ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چپی نہیں اللہ تعالیٰ میں مدنی چینل دیکھنے والا رکھے جو یہاں وہاں جاتے ہیں ان کو سب اندازہ ہوگا کہ کہاں کیا ہوتا ہے بارہا سمجھایا جاتا ہے بارہا سمجھایا جاتا ہے کہ گناہوں برے سلسلوں سے خود کو دور کریں اگر ٹی وی دیکھنا ہی ہے تو مدنی چینل میں کیا کمی ہے کیا کمی ہے مدنی چینل میں آپ بولو گے کہ موسیقی نہیں ہے آپ بولو گے کہ اس میں عورت نہیں ہے آپ بولو گے کہ اس میں یہ نہیں ہے اس میں فلا انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی چیز نہیں ہے جو یہ مشہور ہے انٹرٹینمنٹ آج کل بہت مشہور ہوا یہ جمعہ انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ میں کیا ہوگا آخر ہماری طبیعت میں یہ ساری چیزیں کیوں ہیں خرابی تو ہماری طبیعت کی ہے ہم خائی نہ خائی اس کو اس کو اس کو اور اس کو برا بھلا کہتے پھرتے ہیں اصل چیز تو ہماری طبیعت کی ہے آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں وہاں دس کتابیں پڑی ہوئی ہیں آخر آپ نے ہی بے حیاء حیاء سوز کتاب پر ہاتھ آپ نے کیوں رکھا بتائیے آپ نے کیوں رکھا آپ کو کیا ایسی مطلب کے وہ طلب آ گئی ہے کہ آپ نے جب تک کسی اوریانی تصویر کو دیکھنی نہیں ہے آنکھوں کو چین نہیں آنا آپ بتاؤنا بھائی آپ بتاؤنا تب یہ تو ہماری خراب ہے مزاج ہمارا درست نہیں ہے عادت ہماری درست نہیں ہے ہمیں یہاں وہاں دھانک جھانک کرنے کو جھانکنے کی عادت پڑ گئی ہے اور جب تک کوئی گناہ و بھرا منظر آنکھوں میں آئی نہیں گناہ و بھری بات کوئی کان میں جائی نہیں گناہ و بھرے ماحول کی جب تک کہ کوئی مطلب کہ ہمیں بیٹھک نہ ملے گناہ و بھری اس وقت تک ہمارے کان آنکھ دل گردے پھے پڑے جسم و جان کسی کو چین آتا ہے آپ بتاؤنا آتا ہے جب تک گیبت نہ کرے کیا چین آتا ہے پیٹ میں بات لکے بیٹے ہوئے گیبتیں بھر کر بیٹے ہوئے جیسے گیس بھر جاتی ہے اور جب تک کہ یہ گیبت نکالے نہ تب تک اس کو چین و قرار نہیں ملتا آپ بتاؤنا کیا زبان رکھتی ہے کفل مدینہ کے بار 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 مدنی پھول مدنی چینل کے ذریعے اجتماعات کے ذریعے دیئے چلے جا رہے ہیں دیئے چلے جا رہے ہیں اللہ میرے رسولوں کو سلامت رکھے کفل مدینہ کا ذہن دینے کے اب حکمت تو سمجھو لیکن یہ تریسی زبان باز نہیں آ رہی یہ آنکھ رکتی نہیں ہے کان کابو بھی نہیں آتا کیا کرے کچھ سمجھ نہیں پڑ رہے کچھ سمجھ نہیں پڑ رہے تھوڑا سا چکتے ہیں جڑ سے گئے تھوڑا چکے جڑ سے گئے اور یہ چکتا تھوڑا سا کون ہے جو ہر وقت غور و تفکر تو کرے غور و تفکر کرنے والا چک جاتا ہے جو غور و تفکر ہی نہیں کرتا ہوگا اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا اور پھر اس میں زبان جب چھٹ کر کے کفر نکل جاتا ہے ماز اللہ جس کے نکل جائے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے یہ زبان کی عادت ہیں بے دھرک بولنے کی عادت ہیں کوئی غور و تفکر سوچنے کی کوئی فتب زین ہی نہیں ہے فیلے تولو باب میں بولو کا نعرہ لگتا ہے ایک چپ سو سکھ کا نعرہ لگتا ہے کفر مدینہ لگا رہے کا نعرہ لگتا ہے گیبت اکلاف ہیلہ نے جنگ کا نعرہ لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بہت نعرہ لگتا ہے خاموش ادادہ ہاتھ میں رسالہ میں نے خاموش ادادہ رسالہ پڑھ لیا ہے ارے بھائی پڑھ لیا ہے تو یہ بھی تو اشارے سے بول سکتے تھے کچھ تو اشارہ کر سکتے تھے کیا یہ رسالہ پڑھ رسالہ پڑھنا بھی ابھی رسالہ پڑھ کر ہی فارغ ہوئے ہیں اور کفر مدینہ نہیں لگتا ایک نے کہا میں نے آدھا پونا رسالہ پڑھ لیا ہے وہ پڑھ لیا اور حال یہ تھا کہ جیسے اسے نہیں پڑھا مطلب یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی کہ رسالہ آخر مجھے پیغام کیا دے رہا ہے یہ رسالہ کیا چاہتا ہے کیا یہ رسالہ یہ رسالہ لکھنے والا آخر مجھ سے تقاضہ کیا کر رہا ہے آخر یہ کتاب کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب لکھنے والا ایک شخص جس کو امیرے لے سننے والا آخر یہ لکھنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے کیا تقاضہ کر رہا ہے آخر کہتا ہے کہ میری زندگی کا نچوڑ اور میری زندگی کی سب سے مشکل ترین تصنیف یہ کتاب کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب اس کو پڑھو آخر اس کا کیا تقاضہ ہے یہ کتاب خود کیا تقاضہ کرتی ہے خلی پڑھنا ہے اور وہی زبان کی بھی اتیاتی ہے جاری رہنی ہے وہی بوری صحبتیں بوری سنگتیں باقی رکھنی ہیں وہی کیفیت جیسے پہلی تھی کو اب ہے یہ دھرک بولنے والے طرح سوچیں میں نے اس کتاب سے تھوڑے سے جملے نکالیں اور ہر جملے کے ساتھ وضاحت اس کتاب کے صفحہ نمبر پر موجود ہے لیکن سری سمجھانے کے لئے تھوڑے تھوڑے جملے نکالیں کہ انسان ایک بڑی صحبتوں میں اور اس طرح فلمیں ڈرامیں گانیں باجو اور اس طرح کے ماحول میں گھراو ہوتا ہے تو اس کو تھوڑے کو سمجھ پرتی ہے بعض وقت کہ میں کیا بول رہا ہوں تو اسے تھوڑے سے مثالیں میرے نکالیں ہیں کہ اسی کتاب کفریہ کلمات کے بارے سوال جاوہاں گا صفحہ نمبر سو پر روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے یہ جو جملہ کہتے ہیں نا روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے تو صفحہ نمبر سو پر لکھا ہے یہ کلمہ کفر ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ میری قسمت میں شاید اللہ کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے یہ مطلب ہوتے ہیں نا اس طرح کے بے باق قسم کے موپٹ قسم کے آدمی اور اس کو مطلب کوئی سمجھاؤ تو یہ پھر سامنے اسی طرح کے کوئی بقوا سے کر دیتے ہیں تھوڑا یار میری قسمت میں شاید اللہ کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر یہ لکھا ہوا ہے ایسا کہنا کفر ہے صفحہ نمبر ایک سو ارسٹھ پر آئیے ون سسٹی ایٹ مسئیبتیں جو آتی ہیں نا بندے پر تو وہ زبان فروٹ علم ہے نہیں علم دین سیکھا نہیں جو کتاب پڑھنی وہ پڑھنی فرض علم آیا نہیں اس طرح کے جو اجتماعات مدنی ماحول مدنی قافلہ مدنی انامات لاکھ سمجھاؤنا ہم تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اپنے ذہن بنا لیا ہے نہیں ماننا انہوں کو تو اپنی پڑھی ہوئی یارے بھائی اپنی نہیں ہے اپنی نہیں ہے یقین مانو اپنی نہیں ہے اپنی صرف یہ کہ مانو تو اللہ کی رحمت ہے کوئی سواب ملے گا آخرت ہماری میں اچھی ہوگی مگر سوچو تو ہماری بھلائی ہے بھلائی مدنی قافلوں میں ہماری بھلائی ہے مدنی انامات میں ہماری بھلائی ہے افتاوار اجتماعات میں ہماری بھلائی ہے یہ کتابیں پڑھنے میں ہماری بھلائی ہے کتنی بھلائی ہے کہ کس وقت پر کیا آفت مصیبت آزمائش پریشانی کیا آ جائے کیا نہیں آئے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا یہ سکھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں مگر بس نہیں ماننی مدنی کافلہ میں سفر نہیں کرنا تربیت اجتماع نہیں آنا مدنی کافلہ کورس کر لو نہیں کرنا مدنی تربیتی کورس کر لو نہیں کرنا بھائی یہ ٹھیک ہے دعوت اسلامی ایک پلیٹ فارم ہے دعوت اسلامی ایک وقام ہے دعوت اسلامی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو جمع کیا جاتا ہے اور وہاں پر کیا سکھا جاتا ہے پھر یہی دنیا اور آخرت کے کام آنے والی باتیں تو سکھا جاتی ہیں کہ 33 دن کا مدنی تربیتی کورس کر لیں انشاءاللہ اول تو آخر بہت ساری باتیں سیکھ جائیں گے صرف 33 دن نہیں ہے ہمارے پاس 41 دن ذمہ داران کے لئے کافلہ کورس کرنے کے نہیں ہے 30 دن مدنی کافلے کے لئے ہمارے پاس نہیں ہے 12 دن مدنی کافلے کے لئے نہیں ہے اور تینی دن دینے کی عرض کی جاتے ہیں تینی دن دے دو بھائی تیس دن میں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے ہفتہ وار جتی ماہ میں اول تھا کہ شرکت کا ٹائم نہیں ملتا تو احتیاطیں کہاں کیا بولنا ہے کہاں کیا نہیں بولنا کیا سمجھنا ہے کیا سکھنا ہے کیسے پتا چلے گا اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 168 اللہ عز و جللہ نے مجھ پر مصیبتوں کے پہار توڑے ہوئے ہیں یہ جملہ کس کے مو سے نکلا جس کے مو سے نکلا اس کا تصور کیجئے اللہ عز و جللہ نے مجھ پر مصیبتوں کے پہار توڑے ہوئے دیکھتے ہیں امیر سنت اس جملے میں اعتراض کا پہلو نمائی آئے اس لئے کفر ہے پھر کوئی مو پھٹ نہیں وہ ہسانے کے لئے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 262 پر حضرت آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو ہم بدبخت نہ ہوتے امیر سنت دیکھتے ہیں ایسا کہنا کفر ہے اور بعض تو ایسا بے باق کیونکہ یہاں تو علماء سے دوری کی تو پوری مہم چلیے نا برسو گزر گئے علماء سے دور کرو علماء حقہ سنی علماء ان سے دور کرو لوگوں کو کیونکہ یہ علم سے دور ہوگا علم دین سے دور ہوگا تو شیطان کا یہ یہ مطلب شیطان کا کتنا زبردار منصوبہ ہے جس میں کتنا کامیاب ہوا ہے کہ انہوں علم اور علموں سے دور کر دو یہ خود بے باق ہو جائیں گے اور پھر مو پھٹ ہو جائیں گے تو اس سے بے باقوں کی کمی نہیں ہوتی کسی کا قول نکل کیا ہے مقولہ عالم سارے ظالم ہم میرے سنے دیکھتے ہیں صفحہ نمہ 356 پر عالم سارے ظالم یہ مقولہ مطلقا علماء حقہ کے بارے میں ایسا جملہ کہنا کفر ہے اب میں نے صفحہ نمہ 366 سے ایک نکالا ہے نماز کی دعوت دینے پر کسی نے کہا ہم نے کونسے گناہ کیے ہیں جن کو بخشوانے کے لئے نماز پڑھیں بھائی ہم میرے سنے دیکھتے ہیں اس جملے میں نماز کی توہین اور فرضیت کے انکار پایا جا رہا ہے یہ کفر ہے یہ میں نے چھے مثالیں کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے نکال کر آپ کو پیش کی ہیں تاکہ ہم یہ گوھر کریں کہ بے باقی کا دور ہے مو پھٹ ہے جو مو سے نکالتا ہے بہت دے جاتا ہے پہلے تولو بعد میں بولو پہلے تولو ایک چھپ ایک چھپ ایک چھپ جیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدینہ کے کچھ محسوسات ہوئے کفل مدینہ کے کہ حیر واقعی کفل مدینہ ہونا چاہیے واقعی کفل مدینہ ہونا یہ دیکھئے تیرمی دی شریف کے حدیث ہیں جو چپرہ اس نے نجات پائی جو چپرہ اس نے نجات پائی اور اس کی دوسری طرف لکھا ہے بخاری شریف کے حدیث کا حصہ ہے جو اللہ عز و جل قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموچ رہے اللہ تعالیٰ ہمیں کفل مدینہ تا فرما دے رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے ہر عز کا دے مجھ کو خدا کفل مدینہ رفتار کا گفتار کا کردار کا ہر ایک کا اللہ چرے ہمیں کفل مدینہ نصیب ہو جائے یہ اٹھائیس کلمات کفر ارے اس کو تو ایسا باٹو ایسا باٹو ایسا باٹو پتا چلے کہ اس میں ہے کیا پڑے تو صحیح کتنا خوبصورت انداز ہے اس رسالے کو کیا یہ خوبصورت کرنے کا انداز کہ اس بہانے کو پڑے پڑے سمجھے کہ کیا کیا اس کتاب کے دردہ تنگ دستی کے باعث بھکے جانے والے کفریات جو نکلتے مو سے اس کی مثالیں مشکلات کے بعد جو کفریات نکلتے اس کی مثالیں اس میں لکھی گئی ہیں اتراز کے صورت میں بھکے جانے والے کفریات کی مثالیں اس میں لکھی گئی ہیں فوتگی کے موقع پر بھکے جانے والے کفریات کسی کی موت ہو گئی اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ مثالیں کفریات کی لکھی ہوئی ہیں کسی کا بیٹا فوت ہو گیا اس نے کہا اللہ کو اس کی حجت ہوگی یہ کول کفر ہے کیونکہ کہنے والے نے اللہ کو محتاج قرار دیا اب آپ بتائیے یہ میں نے ایک دو یہاں سے ایک پڑھ کے بتائی پھر ایمان کی حفاظت کا ورد اس میں لکھا ہوا ہے عذاب جہنم کی جھلکیاں لکھی ہوئی ہیں نکاح فضولی کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے تجید نکاح کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے تجید ایمان کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا بتائیے یار اس میں کیا نہیں ہے جس نے ایک بار بھی نہیں پڑھا وہ پڑھے اور جس نے ایک بار پڑھ لیا وہ دوبارہ پڑھنے کی کون کون نیت کرتا ہاتھ اٹھائے آج رات تک پڑھ لیں گے جی چار روپی آت دیاں صرف اور یہ کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب اس کو بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے کون پکی نیت کرے انشاءاللہ اگر نہیں لی تو لے لیں تو اس کو مدی چلیں کہ ناظرین ملیں یہ گھر میں رکھیں اس کو پڑھیں اور میرے تمام اسلام بھائی بھی نیت کرے کہ اس کتاب کو لیں گے اور پڑھیں گے سات دن میں پڑھنے کی کون نیت کرتا ہے سات دن میں بارہ دن میں بارہ دن کے اندر اندر پڑھ لیں گے کون کون بارہ دن کے اندر اندر پڑھنے کی نیت کرتا ہے ماشاءاللہ یہ لیں آپ مقتت المدینہ سے اس کو عدیت اناسل کرے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک سو تیس روپیہ دیا قیمت ہی نہیں ہے اس کی تو ہفتہ بار اشتیمہ میں پڑھے جانے والے دروش شریف پڑھ لیں سلو علی الحبیب بزرگوں نے فرمایا کہ جو شک شب جمعہ جمعہ اور جمعیرات کی جنمیانی ارادی دروش شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجا وعلا آلہ وصحبہ وصلہ حضرت سیدنا نصر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آیا ہے گا جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب جو دعا پڑھیں گے تو اس کے مطالق لکھا ہے کہ حضرت سیدہ ابن عباس عبداللہ تعالیٰ عنمہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو پڑھنے والے کے لئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں اب جو درواز شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے غزت احمد صاوی علی رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درواز شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھے لاکھ درواز شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمت بدوام ملک اللہ اب جو درواز شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ ایک روز ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدی کے اکبر کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحبہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد جما تحب و تربا اللہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجائے ہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گمبہ دے خزرہ کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليک یا نور اللہ الصلاة والسلام عليک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليک یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَعْنُونَ اللَّهُ قعبت اللہ الشریف شاید صلی اللہ قربان کر مل کر ایک آواز میں ہو کر ذکر کیجئے حسب رب جل اللہ ماں پی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ 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 علیہ 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 اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 اللہ